موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانی گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ آج ہم 25 ماں سپارہ شروع کر رہے ہیں اور سورہ حامیم سجدہ چل رہی ہے آیت 45 تک ہو چکا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے و ما تخرج من سمارات اور جو بھی پھل نکلتے ہیں من اکمامحا اپنے شگوفوں سے و ما تحمل من انسا اور جو بھی مادہ حمل سے ہوتی ہے و لا تضعو الا بعلمحی اور وہ جو بھی بچہ پیدا کرتی ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے و یوم ینادیہم اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اینا شرکائی کہاں ہیں میرے شریک قالو تو وہ کہیں گے آذن نا کا ہم آپ سے ارز کر چکے ہیں ما من نا من شہید کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شرک کا گواہ نہیں ہے و دل عنہم اور ان سے گم ہو جائیں گے ما کانو یدعونا جن کو کہ وہ پکارا کرتے تھے من قبل اس سے پہلے و دنو اور وہ سوچیں گے یقین کر لیں گے ما لہم من محیص کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے عزیزان اگرامی اہل مکہ کفار مکہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا اللہ تعالی ہی کے پاس اس کا علم ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور آپ کے گھٹنے مبارک کے ساتھ گھٹنے ملا کر ایک مرد کی صورت میں آپ آ کر بیٹھے اور آپ سے دین کے بارے میں سوالات کیے اور اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے وہ جس سے پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا تو پھر یہ فرمایا اس کی کوئی علامات تو آپ نے پھر علامات بتائیں لا یس ام الانسان انسان نہیں تھکتا من دعا الخیری بھلائی کی دعا کرتے کرتے بھلائی مانگتے ہوئے انسان نہیں تھکتا وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے فَيَعُوسٌ قَنُوتٌ تو وہ ایک دم ماریوس اور سخت نا امید ہو جاتا ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ اور اگر ہم اسے پہنچا دیں چکھا دیں رحمتا مننا اپنی جانب سے رحمت کا مزا مِمْبَادِ دَرَّاعَ تکلیفوں کے بعد مَسَّتْهُ جو اسے پہنچی ہیں لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہیں گے حَادَ لِي کہ یہ نعمتیں تو میرے ہی لئے ہیں وَمَا أَذُنُسَّعَتَ قَائِمَتًا اور یہ بھی کہے گا کہ میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی وَلَئِنْ رُجِحَتُ إِلَىٰ رَبِّ اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا اِنَّ لِيَعْنْدَهُ لَلْحُسْنَ تو اس کے پاس یقیناً میرے لئے بھلائی ہی ہوگی فَلَنُنَّبِّ أَنَّ الَّذِينَ تو ہم ضرور بتائیں گے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بِمَا عَمِلُو جو کچھ وہ عمل کرتے رہے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظ اور ہم انہیں ضرور سخت عذاب چکھائیں گے وَإِذَا اور جب اَنْعَمْنَا ہم نے انام کیا یا ہم انام کرتے ہیں عَلَالْإِنسَانِ انسان پر جب ہم کوئی احسان کرتے ہیں آرَضَ مُو مُور لیا کرتا ہے وَنَعَابِ جَانِ بِهِ اور کنارہ کش ہو جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ اور جب پھر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَائِنْ عَرِيد تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے انسان بھلائیاں مانگتے مانگتے اپنے لیے بھلا چاہتے ہوئے اپنے لیے بہترین چاہتے ہوئے نہیں تھکتا لیکن ذرا سی اسے کوئی تنگی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ سخت مایوس اور ناؤمید ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اسے تکلیفوں کے بعد کسی تنگی کے بعد اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے تو تھی ہی میرے لیے میں تو حقدار ہوں اس کا فور گرانٹڈ لیتا ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اسے جو بھی ملا ہے اس کی یا تو اپنی خوبی کی وجہ سے ملا ہے اور یا اس کا حق تھا اسے یہ ملنا ہی چاہیے تھا اور پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے وہاں پر بھی اس کو اس سے کہیں زیادہ بہتر ملے گا جو اس دنیا میں ملا ہے تو جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے اس کا جو کچھ یہ کرتے رہے اس کے بدلے میں سخت عذاب کا اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ انسان پر احسانات فرماتے ہیں تو انسان ناشکرہ ہو کے اللہ ہی سے مومور لیتا ہے اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دکھ ملتا ہے تو بہت لمبی چوڑی دعائیں التجائیں اور گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے قل ارائیتم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا دیکھو تو انکانہ من عند اللہ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو سمہ کفر تم اور پھر تم نے اس کا انکار کیا ہو بھی اس کا من ادل من ہوا فی شقاقم بھئی تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو ابھی تو تم انکار کر رہے ہو تو بتاؤ بھلا اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو حق کے مخالفت میں زد میں چلا جائے اتنا آگے نکل جائے سینوریہم جلد ہی ہم انہیں دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں فی الافاقی آفاق دنیا میں وفی انفسیہم اور خود ان کی اپنی ذات میں حتی یہاں تک کہ یتبینا لہم ان پر واضح ہو جائے گا انہو الحق کہ یہ قرآن مجید حق ہے اولم یکفی کیا کافی نہیں ہے بی رب بھی کا آپ کے رب انہو انہم فی مریتم یہ شک میں ہیں یہ یقینا شک میں مبتلا ہیں من لقاء ربهم اپنے رب سے ملنے کے لئے ان کو اس بات کا شک ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے بھی یا نہیں الا خبردار یاد رکھئے گا انہو بکل شئی محیط اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں عزیزان اگرامی یہ سورہ حامیم سجدہ تھی یہ مکمل ہوئی اب ہم تفسیر سورہ شورا کی کریں گے یہ سورت بھی مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف قذالک اسی طرح یوحی لئی کا آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان کی طرف بھی کی جاتی تھی جو آپ سے پہلے تھے اللہ العزیز الحکیم اللہ تعالی زبردست دانا ہے لہو اسی کا ہے مَا فِس سماواتی وَمَا فِلْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ بہت بلند مرتبہ اور بڑی عظمت والا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ قریب ہے کہ آسمان يَتَفَطَّرْنَا مِن فَوْقِهِنَّا اپنے اوپر سے پھٹ جائیں وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے جو سب بے خونہ تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی حمد کے ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ اور استغفار کرتے ہیں لمن فِلْأَرْضِ ان کے لئے جو زمین میں ہیں اَلَا یاد رکھئے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ وَرَحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا وَالَّذِينَ اور جن لوگوں نے اتخذو بنائے مِن دُونِ ہی اللہ کو چھوڑ کے اولیاء اپنے کارساز اللہ حفیظُنَ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلُ اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں وَقَذَالِكَ اور اسی طرح اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآنًا عربیًا عربی قرآن کی لِتُنزِرَ تاکہ آپ درائیں اُمَّ الْقُرَا اہلِ مکہ کو وَمَنْ حَوْلَهَا اور ان کے گرد و پیش رہنے والوں کو وَتُنزِرَ اور آپ درائیں یوم الجمعی جمع ہونے کے دن سے لَا رَيْبَ فِيهِ جس دن میں کوئی شک نہیں فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ ایک گروہ جنت میں ہوگا وَفَرِيقٌ فِي السَّعِیرِ اور ایک دوسرا گروہ بھڑکنے والی آگ میں ہوگا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَجَعَلَهُمْ تو اللہ تعالیٰ انہیں بنا دیتا امتا واحدتاً ایک ہی امت وَلَاكِن اور لیکن یُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے وَالظالمونَ اور ظالموں کے لئے مَا لَهُمْ نہیں ہے ان کے لئے مِنْ وَلِيًّ وَلَا نَصِير نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار امِتَّخَذُوا مِنْ دُونِی ہی اولیاء کیا انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کے اور کارساز فَاللَّهُ تو بے شک اللہ تعالی هُوَ الْوَلِيُ وہی ساتھی ہے وہی کارساز ہے وَهُوَ اور وہی ہے يُحِي الْمَوْتَ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَمَخْتَلَفْتُم اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو فِي ہی جس میں مِن شَيْءٍ کُچْ بھی فَحُکْمُهُ الْلَّهُ تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپورد ہے ذَالِكُمْ یہ اللہ اللہ ہے ربی میرا رب ہے علیہی توقلتو میں نے اس پر بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ اُنیب اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں فاطر السماوات والأرض یہ میرا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جعل لکم تمہارے لئے بنائے اس نے مِنْ أَنفُسِكُمْ تمہارے ہی بیچ میں سے ازواجن جوڑے وَمِنَ الْأَنعَامِ ازواجن اور مویشیوں کے بھی جوڑے يَدْرَعُوْكُمْ فِيهِ وہ تمہیں ان جوڑوں کے ذریعے زمین میں پھیلاتا ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ اس جیسی کوئی چیز نہیں وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِير اور وہ سمیح ہے بصیر ہے لَهُوْ اسی کے لئے مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْد چابیاں ہیں آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی يَبْصُتُ الرِّزْق وہ بڑھا کر دیتا ہے رِزْق لِمَيَّ شَاءُ جس کو چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے رِزْق جس کا چاہتا ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے شَرْعَلَكُمْ اس نے مقرر کیا ہے مِنَ الدِّينِ تمہارے لئے وہی دین مَا وَسَّى بِهِ نُوحًا جس دین کی اس نے نوح کو حکم دیا تھا تاقید کی تھی وَالَّذِي أَوْحَيْنَا اور جو ہم نے اے نبی آپ پر وحی کی الہی کا آپ کی طرف وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمًا اور جس کی تاقید ہم نے عِبْرَاهِيم کو کی تھی وَمُوسَى وَعِسَى اور موسیٰ کو کی تھی اور عیسیٰ کو کی تھی اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ کہ تم قائم رکھو دین کو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اور اس میں کوئی فرقہ فرقہ نہ ہو جانا قَبُرَعَلَى الْمُشْرِقِينَ یہ بہت بڑی بات ہے مشرقین پر یہ بہت گران گزرتی ہے مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں اللہ یجتبی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو چن لیتا ہے اِلَيْهِ اپنے لیے مَنْ يَشَعُوا جس کو وہ چاہتا ہے وَيَهْدِي اِلَيْهِ اور اپنی طرف ہدایت دیتا ہے مَنْ يُنِیبْ اس کو جو اس کی طرف آ جائے اس کی طرف رجوع کرے وَمَا تَفَرَّقُوا اور کسی نے فرقہ فرقہ نہیں کیا إِلَّا سوائے اس حال میں مِنْ بَعْدِ مَا جَعَا هُمْ جب آگئے اس کے بعد کہ ان کے پاس آگیا عَلْعِلْمُ عِلْمْ بَغْيَمْ بَعْنَهُمْ اپنی زد میں پڑھ کر وَمَا تَفَرَقُوا انہوں نے اپنی زد میں پڑھ کر سوائے اس کے کہ وہ اپنی زد میں تھے آ جانے کے بعد بھی ہدایت اور علم انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے فرقہ فرقہ کر دیا وَلَوْلَا قَلِمَةٌ اور اگر بات سبقت میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے تینہ ہو چکی ہوتی الہ اجلِ مُسَمَّ ایک وقتِ مُقررہ تک لَقُدِيَا بَيْنَهُمْ تو ان کے بیچ فیصلہ ضرور کر دیا جاتا وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ اُورِسُ الْكِتَاب جنہیں کتاب دی گئی جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا مِمْبَادِهِمْ ان کے بعد لَفِي شَكِمْ مِنْهُمْ مُریبْ وہ بہت اُلْجْنُوْمِ اور شَكْ مِنْ ڈالنے والے ہیں فَلِذَلِكَ تو اس بات کے لیے فَدُوْ تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بلائیے وَسْتَقِيم اور خود بھی ثابت قدم رہیے کما اُمِرْتَ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی ولا تتبع اور پیروی مت کیجئے احواءہم ان کفار کی خواہشات کی وقل اور کہہ دیجئے آمنتو میں ایمان لیایا بما انظر اللہ من کتاب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کی ہے اس پر و امرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے لیاہ دیلہ بینکم کہ میں آپ کے درمیان انصاف کروں اللہ ربنا اللہ میرا رب ہے ہمارا رب ہے و ربکم اور تمہارا رب ہے لنا عمالنا ہمارے لئے ہمارے عمال و لکم عمالکم اور تمہارے لئے تمہارے عمل لا حجت بیننا و بینکم تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ یجمعو بیننا اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا و الیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے والذین یحاجون اور جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ ہی اللہ کے معاملے میں مِمْ بَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ اس کے بعد کہ اسے تسلیم کر لیا گیا ہے حجتهم داحدتن ان کی دلیل باطل ہے اندہ ربهم ان کے رب کے نزدیک و علیہم اور ان کے اوپر غضبن اللہ کا غضب ہے و لہم عذابن شدید اور ان کے لئے بہت سخت عذاب ہے اللہ اللہ تو وہ ہے اللذی انزل القتابہ جس نے نازل کی کتاب بالحق کی حق کے ساتھ والمیزان اور ترازو کے ساتھ وما یدری کا اور آپ کو کیا معلوم لعل الساعة قریب کہ یہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو یستعجلو وہ جلدی مچاتے ہیں بہا اس قیامت کی الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے بہا اس کا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان والے ہیں مُشْفِقُونَ مِنْهَا وہ اس گھڑی سے ڈرتے ہیں وَيَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقْ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے الَا يَادْ رَكْوُوا انَّ الَّذِينَ بے شک جو لوگ يُمَارُونَ فِي السَّعَاتِ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں لَفِي دَلَالِمْ بَعِيدَ وہ دور جا پڑے ہیں گمراہی میں اللہ لطیف بے عباد ہی الہا تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ رِزْق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ اور بہت طاقتور اور نہایت غالب ہے مَنْ کَانَ جو کوئی ہو یوریدو چاہتا حرس الاخرتی آخرت کی کھیتی کو نَزِدْ لَهُ فِي حَرْسِهِ ہم بڑھا دیں گے اسے آخرت کی کھیتی میں وَمَنْ کَانَ يُرِيدُ اور جو کوئی چاہتا ہو حرس الدنیا دنیا ہی کی کھیتی نُوتی ہی منہا ہم اس میں سے اسے دیں گے وَمَا لَهُ فِي الْآخرتِ اور نہیں ہوگا اس کے لئے آخرت میں من نصیب کوئی بھی حصہ اَمْ لَهُمْ شُرَقَاؤُ کیا ان کے لئے شریک ہیں شرعو لہم جو انہوں نے خود دین اپنا مقرر کر رکھا ہے مِنَ الدینِ دین میں مَا لَمْ يَعْظَمْ بِهِ اللَّهِ جس کی اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اجازت نہیں دی کوئی حکم نہیں دیا وَلَوْ لَا اور اگر نہ ہوتا قَلِمَةُ الْفَسْلِ فیصلہ کرنے کی بات اگر اللہ تعالیٰ نے نہ کر رکھی ہوتی لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان یقینا فوراں ہی فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّ ظَالِمِينَ اور بے شک ظَالِم لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے تَرَظَالِمِينَ آپ دیکھیں گے ظالموں کو مشفقین ڈرتے ہوئے مِمَّا قَسَبُ جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہیں وَهُوَا وَاقِعُمْ بِهِمْ اور ان کے اوپر وہ سزا و قیامت آ کر رہے گی وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وَعَامِلُ السَّالِحَات اور جنہوں نے نیک عامال کیے ہیں فی روضات الجنات وہ باغات میں ہوں گے اور جنت کے باغات میں ہوں گے لَهُمْ مَا یَ شَاعُونَ جو وہ چاہیں گے وہاں وہ ان کے سامنے آ جائے گا عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے ذَلِقَ هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِیرِ اور یہ اپنے رب کی طرف سے ان پر بہت بڑا فضل ہے عزیزانِ گرامی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہیں سے شروع کریں گے موسیقی 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 موسیقی